موسیقی تو نقصان ہو ہی رہا ہے لیکن اس سے حکومتی ناکامی کا پول بھی کھل چکا اس حوالے سے دیکھئے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سعید غنی کی زبردست تقریر جس میں انہوں نے حکومت کو آئینہ دکھا دیا آپ ادھر سینکڑوں ہزاروں اداروں کی پرمیشن دے دیئے چلائیں لوگ پرائیوٹ لوگوں کے ہم خلاف نہیں ہیں وہ بزنس بالکل کریں ہم خلاف اس بات کے ہیں کہ حکومت اپنے اداروں کو نہ بیچے اس لیے کہ اگر آپ نے یہ ادارے بیچ دیئے اور آپ کی جو منطق ہے کہ جناب ہم سے چل نہیں رہے تو آپ سے تو عدالتیں بھی نہیں چل رہی ہیں آپ سے تو پولیس بھی نہیں چل رہی ہے آپ سے کون سا ادارہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹھیک چل رہا ہے تو کل خدا نہ خاصلہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم یہ ملک کسی کو ٹھیکے پتہ دیتے ہیں یہ منطقہ بنانا چاہتے ہیں اگر اگر تو ادارے چلانا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اور ادارے ان سے نہیں چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی نہکامی کا اعتراف کر رہی ہے اگر آپ پی آئی اے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ری سٹرکچر کریں گے پتہ نہیں کس جاز لیں گے اس کے دو عصے بنائیں گے اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے پھر 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 پھرڈ کر دیں گے وہ اللہ کے بندوں جب ٹھیک ہو جائے گا انڈیا کی ریلوے جو دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ہے خسارے میں تھی جا کے ان سے کچھ سیکھ رہو ہم نہیں سیکھ سکے آپ سیکھ لو جا کے آپ کہتے ہیں ہم قابل ہیں آپ کے پاس بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں ہم نے اپنے رشتہ دار لگا دیا ہم نے دوست لگا دیا ہم نے چہیتے لگا دیا آپ تو بڑے بڑے برین ہو آپ تو پتہ نہیں سکرات ہو کیا کیا پتہ نہیں بکرات ہو آپ کے پاس اچھے سی لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو لگاؤ ان کو چلانے کی کوشش تو کرو سٹیل میل کو پی آئی اے کو جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا خسارہ مزید بڑھائے مجھے یہ ایک قدم بتائیں کہ انہوں نے انہیں اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ادارے تباہ ہو جائیں پانسو ارب روپے سرکلے ڈیٹھ کے تو دے سکتے ہیں اٹھائیس ارب اسٹیل میل کو نہیں دے سکتے ہیں چار ارب لیٹ ٹوپ کو تو دے سکتے ہیں جو پتہ نہیں ہر سال بڑھا دے جائیں گے اور کتنے ارب دیں گے لیکن اٹھائیس ارب اسٹیل میل کو نہیں دیں گے اسٹیل میل کو چلانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے پی آئی اے کے خسارے کو بڑھایا جا رہا ہے اور کوشش ہی کی جاری ہے کہ ادارے ڈوب جائیں ہمارے دور کے دو ادارے بتاتے ہیں آپ اسٹیٹ لائف کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں کتنا بہتر ہو گیا نیشنل سیونگ آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں کتنا بہتر ہو گیا آج اسٹیٹ لائف کا یہ حال کیا کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے اسٹیٹ لائف ہمارے دور میں پتا نہیں کتنے گناہ وہ ترقی کر گیا اس کا جسکیل آپ دیکھیں اس نے بہتری ہوئی ہے یہ آئے پہلے چیئرمن فارق پھر بورڈ فارق پھر وہ فارق اب سنائیں ایک ایڈی بیٹھا ہے اسٹیٹ لائف چلی رہا ہے کیونکہ ہماری نظر پی آئی ایسٹ سہٹی نہیں ہے نیشنل سیونگ نے جتنی ڈیپوزٹ ساٹھ سال میں نہیں لی تھی اس سے زیادہ پچھلے پانچ سال میں ہماری لے لی سربراہ فارق کوئی سربراہ نہیں ہے بھائی جو ٹھیک چل رہے تھے یہ ان کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں جو خراب تھے ان کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو اس مقام پہ چھوڑیں اس مقام پہ چھوڑیں کہ وہ کسی کے چلانے کے بس میں نہ رہے جناب امریکہ میں ابھی خود مثال دی ہمارے ساتھی نے کہ انہوں نے بلینز آف ڈالر انجیٹ کیے یوکے میں کیے ہم کر رہے ہیں کیسی کے اندر مجھے بتائیں کہ ہر سال کتنے عرب روپے حکومت کیسی کو دے رہی ہے کیوں دے رہی ہے آپ نے بیج دیا نا پھر چھوڑ دیں اس پہ جناب کیسی نے کیسی نے پچھلے دنوں کراچی وارٹر اور سی وریج بورٹر کی بجلی کاٹ دی ہوا یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی بند ہو گیا کراچی میں سی وریج سسٹم بیٹھ گیا کیا آپ یہ اجازت دے سکتے ہیں کسی ادارے کو کہ وہ آپ کے شہریوں کا جو ہے وہ پینے کا پانی بند کر دے کیا آپ نے کی ایسی کے ساتھ ساتھ کراچی کے لوگوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا ہے بیچ دیا ہے اگر ریاست اداروں کی ذمہ داری نہیں رہ سکتی تو کم از کم اپنے شہریوں کی ذمہ داری تو لے وہاں پر انہوں نے جو تباہی پھیلائی اور یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے عبرت کی بات ہے یہ کہ اگر کل کئی ایسی سیویل ایویشن کی پچھلی بند کر دے اگلے دن کئی ایسی پی آئی ای کی پچھلی بند کر دے اس کے اگلے دن کسی اور ادارے کی اس کے تیسرے دن کسی اور ادارے کی تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے کہ وہ ایک ادارہ جو آپ نے پرائیوٹ کر دیا ہے جس کو پیسے بھی دے رہے ہیں اسے لا تعلق نہیں کر سکتی ہے یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر خدارہ اس حکومت سے ہاتھ نکال دیجئے اس حکومت سے ہاتھ نکال دیجئے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ادارے اس ملک کے لوگوں کو سہولتیں فرام کرتے ہیں جو ادارے اس ملک کے لوگوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں ان اداروں کو آپ نجی مالکان کو دیں سہولتیں فرام کرتے ہیں